اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے جنوں شایاتین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ سب حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے ان کے پاس ایک ایسی انگوٹی تھی جس پر اسم آزم کندہ تھا جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسانوں حیوان چرین پرین جنوں پریس سب ان کے پاس کھچے چلے آتے جب حضرت سلمان علیہ السلام کے سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی انہی دینوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضاء حاجت کے لئے باہر گئے اور اپنی انگوٹی ایک لانڈی کے حوالے کر گئے جاتے ہی دیوں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا اس نے لانڈی سے حضرت سلمان علیہ السلام کے انگوٹی حاصل کی اور تخت سلمانی پر جا بیٹھا اسی انگوٹی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا چنانچہ انگوٹی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین دیا اور وہ انگوٹی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچیں آپ بہت بھوکے پیاسے تھے آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کون ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں جس کے دعوت کرنا لازمی ہے میرا شوہر گھر سے باہر ہے خاتون نے کہا اس کے غیر موجودگی میں میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پھوری کر دی جائے گی حضرت سلمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرہ دینے لگا اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے بیوی نے بتایا یہ مسافر ہے اور آپ کی انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے حضرت سلمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر لی آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور تین روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اتنا اپنی تخت پر حمود لیس قابض تھا جو جنات میں سے تھا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہے انہوں نے اپنے شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمودیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا حمودیس تورات نہ پڑھ سکا جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی حمودیس گھبرا گیا وہ کلامِ الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراں غائب ہو گیا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریاں میں پھینک دی جسے ایک مچھلی نکل گئی حضرت سلمان علیہ السلام ایک روز دریاں پر گئے تو وہاں چند مچھیریں مچھلیاں پکڑ رہے تھے آپ نے دیکھا تو آپ ہی ایک آدمے کے پاس مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے خدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لاکر اپنی بیوی کو دی بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا آپ کو بالکل معنوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برامت ہوئی بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فورا پہچان کر انگلی میں پہن لیا انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا آپ نے اسی رتنا کا امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے